السلام علیکم ویورز میرا نام عبدالولی ہے اور میں ہوں آن لائن استوارڈر کام کے جانب سے اپنی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو upwork.com کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس پر آپ کی عام کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اکثر میسیجز کی طرح ای میلز کی طرح کی upwork.com کے بارے میں آپ پریکٹیکلی ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے وہاں پر جابز کیو پر بیٹ کر سکے اور وہاں پر کیسے جو ہے ہم سیکسپولی جو ہے اپنا فری لینسنگ کریئر جو ہے سٹارٹ کر سکے تو یہ ٹیٹوریل جو ہے اسی حوالے سے اس میں آپ کو میں ضروری امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا جو آئی ہاپ کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے ہیلپ لیں گے سو بیسیکلی upwork.com جو ہے سب سے بڑا انٹرنیٹ کی اوپر ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کلائنٹس جو ہے جابز پوسٹ کرتے ہیں اور فری لینسر جو ہے وہ جابز وہاں سے حاصل کرتے ہیں کلائنٹس سے اور اس کو کر کے وہاں پس کلائنٹس کو ڈیلیور کرتے ہیں تو سمپل سسٹم ہے یہ یہاں پر آپ از اپ فری لینسر جو ہے اپنا اکاؤنٹ کیلئی کر سکتے ہیں جابز کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جاب آپ گھر بیٹے گھر اپنے گھر میں بیٹ کر وہ کر سکتے ہیں اور کلائنٹ کو ڈیلیور کر سکتا ہے اس میں کوئی جو ہے ورک سپیس کوئی فیزیکل اپیرینس نہیں چاہیے ہوتا ہے آپ بھلے پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو بنگلہ دیش میں ہو آپ کا کلائنٹ بھلے وہ یو ایس اے میں ہو کینیڈا میں ہو اسے کوئی میٹر نہیں کرتا آپ کئی سے بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کلائنٹس ہے اگر آپ کلائنٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ فری لینسر بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کلائنٹ بننا چاہتے ہیں تو تو بھی اس میں آپ اکاؤنٹ کلائنٹ کر کے جاب پوسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک ہی جو اپ ورک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ ایس اے فری لینسر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایس اے کلائنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ اپ ورک کیوں اتنا زیادہ مشہور ہے اور اتنا بڑا پلیٹ فارم کیوں ہے اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ ایک پرانا جو ہے پلیٹ فارم ہے دو دارتین میں یہ کلائنٹ کیا گیا گیا تھا اور یہ ایک یو ایس بیسٹ کمپنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی جو ہے ای لینس ڈاٹ کام کے نام سے ایک اور بہت بڑا پلیٹ فارم تھا جو کہ بیسکلی اپ ورک جو ہے یہ جو اپ ورک ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسکلی اور ڈیس ڈاٹ کام کلاتا تھا پہلے ریسنٹلی اس کا نام چینج کر کے اپ ورک ڈاٹ کام رکھ دیا گیا ہے اور اور ڈیس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمپنی تھی ای لینس ڈاٹ کام کے نام سے وہ دو ہزار تیرہ میں یہ اور ڈیس کے ای لینس دونوں جو ہے مرج ہو گئے ایک ہو گئے تو اب اس کا نیا نام جو ہے وہ اپ ورک ڈاٹ کام ہے اس کی کچھ خصوصیات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اور ڈیس کے اوپر جو ہے سوری جو اپ ورک ڈاٹ کام ہے ابھی اس کے اوپر دس ملینز دس ملینز ہے بہت بڑی ام فیگر ایک بہت بڑا فیگر ہے دس ملینز فری لینسر اس کی اوپر ریجسٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ ملینز کلائنٹس جو ہے اس اس پلیٹ فارم کی اوپر ریجسٹر ہے اور ہر سال جو ہے اس میں تین ملینز جابز پوسٹ کیے جاتے ہیں اور ان تین ملین جابز کی جو ورث ہوتی ہے وہ ایک بلین ڈالرز یعنی کہ ایک عرب ڈالرز سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ کچھ خصوصیات ہے اس میں سمپلی جو ہے آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں where will great work they take you find freelancers to take a new job in a certain time work with someone perfect for your team یہ دیکھیں یہاں سب کچھ یہاں پہلے پیج میں دیا گیا ہے اس پلیٹ فارم کے بارے میں برحال جب آپ اس پہ آتے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اکاؤنٹ کریٹ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہونے چاہیے جو آپ use کر سکتے ہو upwork.com پہ اور وہ کوئی ایسا authentic سکل ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو یعنی کہ آپ اس میں expert ہو وہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے مطبق کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز جیسے کی content writing ہو سکتی ہے کوئی چھوٹا social media optimization ہو سکتی ہے یو ٹیوب سوری جو ویڈیو کرییشن ہے production ہے وہ ہو سکتی ہے کوئی بھی چھوٹا چھوٹا موٹا سکل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں آپ ماہر ہو اور اگر آپ کے پاس بڑے سکلز ہے جیسے web development کے پروگرامنگ کے اور دوسری professional skills ہے آپ کے پاس تو پھر تو آپ کے لئے بہت محق ہے لیکن کوئی بھی skill آپ کے پاس ہو اس میں آپ کا کوئی جو ہے جو کیا نام ہے وہ جو باتیں مارنے والا جو وہ ہوتا ہے نا knowledge وہ نہیں چاہیے ہم بھی ہم بھی expert چیز professional جو ہے آپ کے knowledge چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ ذہن میں یاد رکھیے skills آپ کے پاس ہونی چاہیے clients یہاں پر بہت سارے جاؤس پوسٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ apply کر سکتے ہیں اپنے skills کے مطابق اور jobs آپ کو مل بھی جاتی ہے اور وہ آپ کر کے آگے deliver کرتے ہیں اور payment بھی آپ کو ڈیس ڈاٹ کام جو ہے pay کرتی ہے یہ پہلے client سے payment لیتے پھر آپ کو pay کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے topic سے اس سے related یہاں پر jobs ہیں آپ وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں جائیں گے how browse پر click کریں گے ٹھیک ہے اور browse میں یہاں پر نیچے آئیں گے یہاں پر browse jobs ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پر آپ نے کلک کیا اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے categories ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس web ہے mobile ہے and software development ہے یہ تین categories IT networking ہے data science in analytics ہے engineering architecture ہے design creative writing translation legal admin support customer یعنی تقریبا تقریبا انہی تینک کہ بہت سارے جو ہمارے physical field سے related کام ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے یعنی کہ تقریبا دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص یہاں پر اپورک پر کام کر سکتا ہے تو بہت سارے categories یہاں پر مل جاتی ہیں اوکے سو اب یہاں پر sign up کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا account بنا ہوئے تو آپ login کریں گے ادر وائز آپ sign up پر click کر دیں گے آپ work.com پر آنے کے بعد یہ اوپر آپ کو نظر آ جائے گا sign up کا جو link ہے اس پر click کرنے کے بعد کیا کریں گے جناب کہ آپ اس website پہ register ہو جائیں گے یہ پہلا step ہے جو اگر آپ بالکل new ہو اگر new نہیں ہو تو پھر آپ login کریں اور اس کے بعد جو اب یہ آگے کے tips میں آپ کو بتاؤں گا وہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو copy help آپ کو ملے گی اس سے اب یہاں پر دیکھیں یہ دو قسم کی account آپ بنا سکتے ہیں i want to hire a freelancer اگر client کا account آپ بنانا چاہتے تو اس پہ click کریں hire اور اگر freelancer کا account بنانا چاہتے تو اس پہ click کریں work اب issue یہ ہے کہ آپ بولیں گے یہ تو الگ الگ account ہو گئے نہیں بھائی آپ جب اگر client کا account بناتے ہیں تو اسی account کے اندر جا گے آپ freelancer کا بھی account بنا سکتے ہیں اور اگر آپ freelancer کا بناتے ہیں تو اس کی اسی account کے اندر بعد میں editing کرتے وقت آپ اس میں اپنا client کا بھی account بنا سکتے ہیں برحال ابھی اس وقت تو آپ freelancer کی طور پر کام کرنا چاہتے تو آپ work پہ click کریں گے اور next جو ہے جو page آئے گا اس میں آپ اپنا جو simple details ہے وہ دیں گے جیسے کہ my first name last name email country username وغیرہ وغیرہ یہ capture دیں گے اور get started کر لیں گے تو آپ کا account create ہو جائے گا within a few seconds لیکن یہ تو simple process ہے اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب آپ کا account create ہو جاتا ہے اس کے بعد اصل کہانی start ہوتی ہے تو میں نے اپنا account create کیا ہے میں جاتا ہوں login کرتا ہوں یہ ہے login کا billing یہاں پر آ رہا ہے تو میں login کرتا ہوں basically اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے basically کرنا کیا ہے اس platform پہ کون کون سے ضروری چیزیں آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ کام ملے ٹھیک ہے اوکی یہ میں آ گیا login ہو گیا جی اب یہاں پر تو میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے اپنے profile میں ہے لیکن اب اس profile میں آگے کچھ بتانے سے پہلے جناب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا آپ نے google میں جانا ہے اور لکھنا ہے اور uh uh upwork manual ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لکھنا ہے تو یہ آ جائے گا یہاں پر ایک pdf ای بوک ہے basically اور just sorry uh sorry upwork والوں نے خود ہی یہ ای بوک لکھی ہوئے اور اس میں وہ تمام ٹپس ہے کہ آپ upwork.com پہ کیسے اپنا account setup کر سکتے ہیں کیسے job حاصل کر سکتے ہیں کیسے bid کر سکتے ہیں سب کچھ جو بھی آپ کو درکار ہے یہ pdf کی ای بوک ہے آپ لکھیں گے اپورک مینول گوگل میں اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ نے اس پر کلک کیا تو یہ آپ کے پاس بک آ جائے گی یہ بک آپ نے کیا کرنا ہے جناب کی یہ آپ نے بیسکلی اپنے پاس سیو کرنا ہے اس کو ریڈ کرنا ہے شروع سے انڈ تک اگر دو تین بار ریڈ نہیں کر سکتے تو ایک بار تو لازمی اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ ریڈ کرنے کے بعد آپ کو اوڈیسک کا مکمل جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بیسک جو اپلیکیشنز ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ کوئی میرے خیال سے کوئی اکیس پیجز کی ای بوک ہے بیس اکیس پیجز کی یہ بھی لوڈ ہو رہی ہے مرحال یہ آپ نے داؤن لوڈ کرنی ہے اور اس کو اپنے ریڈ کرنا ہے یہ بڑا امپورٹن ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو اوڈیسک میں آپ لوگن ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فائنڈ وورک مائی جابز ریپورٹس میسیجز پھر یہاں پہ آ جاتا ہے سیف جابز پروپوزلز پروفائل مائی سٹیٹس ٹیسٹ وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کو لپٹ سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ یہ کچھ ریکومنڈڈ سرچز جو آپ نے کی ہوتی ہے یا جو کٹیگریز آپ نے اپنے پروفائل میں سلک کیے اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں کٹیگریز نظر آ رہی ہوتی ہے اب اس کٹیگری پہ آپ کلک کریں گے تو اس سے اس کٹیگری میں جتنے بھی جابز پوسٹ کیے جا چکے ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے آئیں گے اس مین ٹائم لائن کے اندر اور یہاں پر ہر منٹ ایک منٹ کے اندر بھی حساب جابز لوگ پوسٹ کرتے ہیں تو جابز میں یہاں بہت ہیں اسی طرح پر لپٹ سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پروپائل کی جو کمپلیٹنس ہے اور جو پروگریس ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کتنے پرسنٹ آپ نے پروپائل کو کمپلیٹ کیا ہے میرا پروپائل یہاں پر ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو کمپلیٹ نظر آ رہا ہوگا اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ابھی اسی ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پروپوزلز نظر آئیں گے کہ آپ نے کون سے پروپوزل کتنے پروپوزلز آپ نے سبمیٹ کی ہے کتنے آپ کے پاس ایویلیویل کنیکٹ سے اور ایک ٹیو جو ہے آپ کو جو انٹرویوز آپ کی ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں اور اس کے بعد یہاں نیچے ڈاؤنلوڈ ٹائم ٹریکر براوز فریلینسرز ہائرنگ ہب یہ چیزیں ہیں اس میں یہ ایک بڑا امپورٹن ہے ڈاؤنلوڈ ٹائم ٹریکر یہ ایک اپلیکیشن ہے آپ ورک کے جانب سے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنے پی سی میں انسٹال کرتے ہیں اور جب آپ کلائنٹ کا کام کرتے ہیں ہورلی بیسز پر ہورلی بیسز کا وہ کام ہوتا ہے جب کلائنٹ آپ کو پر آور کی حساب سے پے کرتا ہے یعنی کہ ایک گھنٹے کی حساب سے ٹھیک ہے تو وہ ٹائم جو ہے یہ والا اپلیکیشن ٹریک کرتا ہے اور اوڈیس آپ ورک ڈاؤنلوڈ کام پر دو قسم کی جاب کلائنٹ پوسٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے فکس جاب فکس جاب میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ کلائنٹ نے کہا یہ کام ہے یہ میں نے کروانا ہے کسی سے اور اس کے میں سو ڈالر دوں گا اب وہ کام آپ اپنی حساب سے ٹائم بتائیں گے کہ ایک ہفتے میں کر سکتے ہیں ایک مہینے میں کر سکتے ہیں وہ کام آپ جب کریں گے تو آپ کلائنٹ کو دکھا دیں گے کلائنٹ آپ کو بولے گا اوکے کر دے گا تو آپ کو جو پیسے ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے کیونکہ پہلے وہ کلائنٹ نے پیسے اپ ورک کو دینے ہوتے ہیں اپ ورک اس کو ہولڈ رکھتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کام کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر اپ ورک وہ پیسے آپ کو دیتا ہے وہ فکس جو ہے جاب ہوتی ہے اس میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو اپلیکیشن ہے لیکن اگر آپ آورلی بیسس پہ کام کرتے ہیں یعنی گھنٹے کی حساب سے کرتے ہیں تو پھر یہ آن کرنا پڑتا ہے میرے پاس یہاں آن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے دیسٹوپ پہ بیسکلی یہ ہے دیکھیں اپ ورک سیٹ یہ تو میرے حال سے اپ ورک کا سیٹ اپ ہے یہ میرے پاس یہاں پر یہاں پر میرے پاس ہے بیسکلی میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اپ ورک یہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ اس طرح کا اپلیکیشن ہوتا ہے سیمپل سا اس میں آپ نے اپنی ای میل اور پاسورڈ کو یوز کرتے ہو لوگن ہونا ہوتا ہے اور جیسے آپ لوگن ہو جاتے ہیں ایک جاپ پہ کلک کرتے گی یہ میں بھی سٹارٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو منیمائز کریں وہ کام کرتے رہے ایک گھنٹہ آپ کا کاؤنٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ نے کلائن کی ساتھ بات کی ہوئی ہے ایک گھنٹے کی حساب سے جو آپ کی چارجز بنتے ہیں وہ آپ کی کاؤنٹ ہوتے جاتے ہیں اٹومیٹک جی اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہ جو ٹاپ میں آپ کو تین چیزیں اور نظر آ رہی ہوں گی ایک ہے اپنا سرچ اور ایک ہے ہیلپ اور ایک ہے آپ کا نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے فیس بک کی طرح یہاں بھی نوٹیفیکیشن آتے ہیں آپ کے پاس جب کوئی آپ کو میسیج کرتا ہے یا کوئی انٹرویو کیلئے بلاتا ہے وغیرہ وغیرہ اب ہم جائیں گے یہ جو وہاں میرا نام لکھا ہوئے عبدالوالی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس میں کچھ آپشنز میرے پاس آ رہے ہیں اس میں سے باقی سب آپشنز کو چھوڑو ایک لوگ آؤٹ کا آپشن ہے لوگ آؤٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے باقی اس سے اوپر جو سیٹنگ کا آپشن ہے اس پہ ہم نے جانا ہے کیونکہ اس میں بڑی لمبی چھوڑی سیٹنگ ہے اور اس میں میں آپ کو امپورٹنٹ کچھ چیزیں بتاؤں گا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آپ کو آگے کچھ اور بہت یوسفل چیزیں بتانیے میں نے تو سیٹنگ پہ جب میں کلک کروں گا تو جو میری پروپائل ہے اس کی سیٹنگ میرے سامنے آ جائے گی جب میں سب سے پہلے میرے پاس آئے گا یہاں پر کانٹیکٹ انپو کیا ہے میرا تو کانٹیکٹ انپو میں آپ کا ای میل ہوتا ہے آپ کا پوٹو ہوتا ہے یہ پوٹو آپ یہاں سے ایڈیٹ بھی کر سکتے اور ایک اچھا پوٹو آپ یہاں پر پوست کریں پروپیشنل پکچر جو کی کلائنٹ کو اٹرک کرتا ہو کیونکہ جس میں آپ سمائل کرتے ہوئی نظر ہے آپ کا چہرہ واضح ہے نظر ہے اس طرح کی کوئی پکچر ایڈ کرو فیس بک والی پکچر یہاں پر ایڈ نہ کرو ایک بہت ایک اچھی سی آفیس ٹائپ کی پکچر یہاں پر ایڈ کر دو جس میں سمائل اگر آپ کر رہے ہو تو اور بھی اچھا ہے نیکس یہاں پر آپ آپ کو اپنا ایڈریس دینا ہوتا ہے اور اپنا موبائل فون نمبر دینا ہوتا ہے ٹائم زون سیلیک کرنا ہوتا ہے یہ تو یہ ہو گیا اب نیکسٹ آتے ہیں ٹیکسٹ انفرمیشن پہ ٹیکسٹ انفرمیشن میں آپ نے سمپلی یہاں پہ جو آپ کو ابھی تو میں نے فل کر دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو لنک دیا جائے گا سمیٹ کرنے کے لیے اس میں آپ نے سمپلی کہنا ہے کہ نو فلنگ نون یو ایس یعنی کہ میں یو ایس اے کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا اور آپ اپنا جو ہے ایڈریس اس میں خالی دے دے اس کے بعد آتا ہے مائی پروفائل مائی پروفائل پہ کلک کر کے آپ کو میں اپنی یہاں پر جو ڈیٹیلزیں دکھاتا ہوں کیونکہ میرا پروفائل ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہے جب ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹائم ویسٹ کرنے سے بچانے کیلئے تاکہ داریکلی آپ کیا کیا اس میں دے سکتے ہیں تو آپ کا پروفائل ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ مائی پروفائل ہے مائی پروفائل داریکل مجھے یہاں پر لے کر آ گیا اور یہاں سے میں اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں دیکھو یہ جو گرین گرین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو گرین گرین سرکلز اس سے میں اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں سب سے پہلے نام ہے نام اپنا شورٹ رکھے تو دو پوائنٹ والا نام لکھے اپنا اوریجنل لکھے پھر یہ پکچر ہے اس کے بعد یہاں پر جو یہ ایڈیا ہے نا اس میں آپ اپنے جو ڈیزائنیشن ہے ڈیزگنیشن ہے اپنا آپ کیا پروپیشن آپ کیا کر سکتے اس کے بارے میں تھوڑا سا شارٹ میں لکھے جیسے کہ میں نے لکھا ہوئے اسیو ایکسپرٹ پانڈائن پرنگ ون ویب ڈیولپر بلاغر مونیٹائزیشن اور یہ جو لوکیشن ہے یہ اٹومیٹک لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ کو یہاں پہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ کو جب اس پہ کلک کریں گے نا اس پہ آپ کو سکلز ایڈ کرنے پڑتے ہیں جو سپیسیپک سکلز ہوتے ہیں آپ دس تک سکلز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر ایسیو ایک سکل ہے ایسیو آڈٹ ایک الگ سکل ہے ایسیو کیورڈ ڈیسرچ ایک اور ہے پی ایسیو ایک اور سکل ہے اس طرح کی سکلز آپ یہاں پہ ایڈ کریں اور صرف میں آپ کو ایک اور بڑی ایمپورٹن بات بتا رہا ہوں کہ آپ صرف وہ سکلز ایڈ کریں جس میں آپ ایکسپرٹ ہو ونس اگن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہو کوئی ایسی چیز نہ ایڈ کریں جس میں جس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہو سرسری سے اس طرح کی چیز میں ایڈ نہ کریں کیونکہ آپ کے لئے پھر مسئلہ ہوگا مطبع ہے کہ آپ کی جو پروپوزلز ہیں نا وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی اوکے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اپنا سمپل سا جو ہے آپ ویڈیو بھی یہاں پر اپنا انٹرڈکٹری انٹرڈکشن کی ویڈیو بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو سمپل یہاں پر کچھ سو دو سو یا تین سو ورڈز کا سمال اور اپ ٹو دو پوائنٹ جو ہے ڈسکرپشن لکھے کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے کیا کیا ہے آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں اس کے بارے میں یہاں پر انگلیش میں لکھے اور اس میں کوشش کریں کہ گرامیٹیکل اور سپیلنگ ایررز نہ ہوں اور نیکسٹ جو سیکشن ہے اس میں پورٹ پولیو کا یہ بتا رہے ہیں یہاں سے آپ پورٹ پولیو یہ اٹھ کر سکتے ہیں پورٹ پولیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ویب سائیڈ اگر بنائی ہے کوئی اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام کیا ہے تو اس کے پکچرز وغیرہ یہاں پر آپ اٹھ کرے تو اسے بھی اچھا امپریشن پڑتا ہے اس کے بعد یہ ٹیسٹ میں نے اس میں کافی سارے ٹیسٹ جو ہے پاس بھی کی ہے کچھ فیلوے کچھ میں میں ہوا ہوں لیکن پاس میں نے زیادہ کی ہے ٹیسٹ ٹھیک ہے تو آپ کو لازمی طور پر کچھ ٹیسٹ بھی لینے چاہیے ٹیسٹ کا ٹیب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو جو سکلز آپ نے یہاں ایڈ کی ہے یا جو بھی کٹیگریز آپ نے اپنے پروفائل میں ایڈ کی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو سکلز یہ اور ڈیسٹ جو ہے شو کرے گا ٹھیک ہے جی اور یہ جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایویلیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ کتنا مطلب کام کے لئے کتنے ٹائم تک ایویلیبیل ہو ایک ویک میں آپ کتنا کام کر سکتے ہو اور آپ ورکڈار کام پہ ہیں تو آپ لیس دن ترڈی آورز کر سکتے ہو لیس دن ترڈی آورز یعنی تیز گھنٹے ایک ویک میں یا مور دن ترڈی آورز یا جو ہے النیمیٹڈ بھی رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پھر آپ لینگویجز ایڈ کر سکتے ہو میں نے تین لینگویجز ایڈ کی ہے آپ بھی یہاں سے کلک کر کے یہ پلس کے سائن پہ وہ کر سکتے ہو میں بیک پہ جاتا ہوں کیونکہ اب یہ پروپائل کے سیٹنگز وہ تھوڑی دیکھنی ہے اچھا اب مای پروپائل کے بعد پروپائل کے سیٹنگ پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مای پروپائل میں تو یہ تھا کہ وہ جو پبلک کو شو ہوتا ہے پروپائل وہ ہے اب یہاں سے آپ کا پروپائل جو ہے مای پروپائل یہاں سے آپ کا پبلک ہونا چاہیے اگر آپ اس کو پرائیویٹ کریں گے تو پہر یہ ہوگا کہ وہ نظر نہیں آئے گا وہاں پر ایکسپیرینس لیول آپ کا کیا ہے سم لوگ بلکل انٹری لیول پہ ہوتے تو وہ یہ سیلک کر سکتے جو بلکل بیگنرز ہوتے ہیں جن کا توڑا بہت اجربہ ہوتا ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول اور جو ایکسپرٹ لیول کے ہوتے وہ یہ سیلک کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی ایکسپرٹ بلکہ تقریباً اس میں کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر کٹیگریز جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو کٹیگریز میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایڈ اور ایڈٹ پہ کلک کریں اور یہ آپ کو انہوں نے بے تہاشا کٹیگریز دی ہوئے ٹھیک ہے اور اس میں اگزیکٹلی وہ کٹیگریز جو ہے سیلک کریں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس میں صرف تین کٹیگریز سے سیلک کی ہے رائٹنگ، ٹرانسلیشن اور سیلز ان مارکیٹنگ اب اپنے اکاؤنٹ بھی لنک کر سکتے ہیں آپ ورک ڈاٹ کام سے یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو سب سے امپورٹنڈ اس میں مائی پروپائل سیٹنگ کے اندر آ جاتا ہے وہ ہے گیٹ پیڈ گیٹ پیڈ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس وہ آپشن آ جاتا ہے کہ آپ کو اوڈس کیسے مطبع کہ پی کرے گا اوڈس آپ کو جب آپ پیسے یہاں پر کمائیں گے وہ آپ کو سینڈ کیسے کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس کی لئے آپ کیا کرتے ہیں جناب کہ یہاں سے آپ پیمنٹ میتڈ ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیمنٹ ایٹ جب یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا ایٹ اپ پیمنٹ میتڈ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھو کتنے آپشن یہ دے رہے ہیں آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ یہ لوکل فنڈس ٹرانسپر یعنی کہ بینک آپ کے بینک میں یہ فنڈس ٹرانسپر کر سکتے ہیں اور ڈسٹ والے باقی جو آپشنز ہے آپ کے پاس ایویلیبل ہے وہ ہے پینیر ایک ماسٹر کارڈ ہوتا ہے سکرل ہے ایک منی ٹرانسپر سرویس ہے ڈائریک ڈیپوزٹ ہے یہ صرف یو ایس بینک کیلئے ہے اور پیپال ہیں یعنی آپ کے پاس کم از کم پانچ پیمنٹ کی آپشنز ہے تو اس میں پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا اگر کوئی بھی سرویس ہے آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے تو سمپلی آپ کے بینک میں یہ پیسے آ سکتے ہیں پی کے آر جو آپ کا لوکل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں یہ آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ پیونیر کارڈ میں یوز کرتا ہوں یعنی یہ اٹیش کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیٹ اپ نہیں کر سکتا سیٹ اپ کا آپشن نہیں ہے کہ میں سیٹ اپ کر چکا ہوں آپ سکرل بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں پیپول بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے اگر آپ لوکل فنڈز کرے تو بھی صحیح ہے نہیں تو پیونیر کا ماسٹر کارڈ آپ مانگائے پیونیر ڈڈ کام سے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کو یہاں پر آپ اٹیش کر سکتے ہیں اور سکرل ڈڈ کام اگر پیونیر نہ ہو تو سکرل بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستان کے لئے اور انڈیا کے لوگوں کے لئے کپی بہترین آپشنز ہیں پیمنٹ کے اور پیمنٹ جو ہے وہ ویکلی آپ سیلک کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پیمنٹ کی جائے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایڈٹ پیمنٹ شیڈیول لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اپنا شیڈیول چینج کر سکتے کہ آپ کو دو ویک بعد جو ہے پیمنٹ ملے ایک ویک بعد ملے آپ کو کتنے ڈالرز ملے سو ملے پچاس ملے دو سو ملے وغیرہ وغیرہ اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں می ٹیمز ہے اگر آپ کے کوئی ٹیم ہے اس کے لوگوں کو کپی ایڈ کر سکتے ہیں چینج سیکیورٹی سیکیورٹی کیلئے اپنا پیسچن چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے سیکیورٹی کا پیسچن ایڈ نہیں کیا ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں چینج پاسورٹ وغیرے تو باقی وہی پڑتا ہے کارڈ ہو یا پیپال اکاؤنٹ ہو تو پھر یہ کہ آپ کلائنٹس کو پی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جن کو آپ ہائر کریں گے یہ جو سب سے ٹاپ پہ جو یہ آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو بلنگ کے نیچے انیویس یہ آپ نے اپنا پروپائل کے شیٹنگ جب مکمل کر لی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد اب واپس ہم جاتے ہیں آپ وارگ ڈاٹ کام پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا سامنے اس پہ آپ کلک کریں واپس صاحب کے سامنے یہ ہوم پیج آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے جو کٹیگریز اور سکلز ایڈ کی ہے اپنے پروپائل کے اندر تو اسی کی حساب سے یہاں پہ دیکھوں مجھے جو ریلیونٹ ایڈز ہے نا اسی کٹیگریز کی وہ میرے سامنے یہاں پر میرے ٹائم لائن میں آ جاتے ہیں جن کیلئے میں ڈائریکلی اپلائی کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آرٹیکل رائٹر اپٹومائز قویسٹن ٹائٹلز اور یہ دیکھے صرف چار منٹ پہلے یہ جاب جو ہے کسی نے پوسٹ کیا ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی امپورٹنٹ کی اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہزاروں ڈالرز کے پروجیکس بھی مل سکتے ہیں آپ کو یعنی کی سو دو سو ڈالر پانچ سو ڈالر یہ تو اس میں عام بات ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس میں دو دو ہزار ڈالر پانچ پانچ ہزار ڈالر دس دس ہزار ڈالر بیس بھی سو ڈالر تک کی پروجیکس بھی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کی سکلز سے ریلیٹڈ اب یہ سمپل چیزیں تو ہو گئی کہ آپ نے یہ ڈیٹا سارا ایٹ کر لیا اپنے پروپائل کو ہنڈر پرسنٹ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جیسے کی یہ میرا نظر آ رہا ہے اس کی لئے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کچھ ٹیسٹ بھی پاس کرو ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد یعنی کی اپنا بائیو ڈیٹا وغیرہ ایٹ کرنے کے بعد اپنے پورپولیو ایٹ کرنے کے بعد اپنا پیکچر ایٹ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کو لازمی طور پر ٹیسٹ جو ہے پاس کرنے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو ٹیسٹ کا اپشن نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جو آپ کے اپنا جو آپ نے جو چیزیں ایٹ کی ہوئی ہے یعنی کی جو سکلز آپ نے ایٹ کی ہے اس سے relevant یہاں پر آپ کو test show ہو جائیں گے یا آپ view more test پر click کریں گے میں new tab میں اس کو open کرتا ہوں تو تمام جو test orders کے ان کے list آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی اس میں جا کے آپ اپنا test select کریں اور اس میں کوئی 40 minute کا test ہوتا ہے اس میں 40 questions ہوتا ہے ہر question کے لئے 1 minute یا 5 minute کا time ہوتا ہے جس میں آپ اس کو حل کر سکتے ہیں simply آپ کو کچھ options دی جاتے ہیں جس میں آپ نے tick کرنا ہوتا ہے anyways میں جو ہے آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ میں نے اس میں کچھ test کو pass کیا جیسے کہ میں نے social media marketing کا test جو ہے یہ pass کیا ہے میں نے جناب internet marketing کا test میں نے pass کیا ہے میں نے online article writing کا میں نے SEO کا test pass کیا ہے میں نے search engine optimization کا test pass کیا ہے تو 5-6 test میں نے اس میں pass کیا اور یہ سارے میں نے ایک دن کے اندر ایک دو دن کے اندر جو ہے یہ میں نے سارے pass کیا تھے اور ایک جو سمپل سا test ہوتا ہے جو بیسکلی آپ آسانی سے pass کر سکتے ہیں وہ یہ والا test ہوتا ہے upwork readiness test for independent contractors and company free managers اب اس پہ میں click کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو try کرتا ہوں کیونکہ پہلے اس میں میں fail ہو گیا تھا ایک question کی وجہ سے لیکن اب میں اس کو retake کرتا ہوں retake سے مراد ہے کہ دوبارہ یہ test آپ لے سکتے ہیں اس میں صرف 10 questions ہوتے ہیں اور اس کی تمام جو questions ہیں نا اس test کے وہ اس اور test manual میں شامل ہے یہ جو manual جو بک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بک کو آپ نے read کرنا ہے اور یہ تمام جو question جہاں پر یہ ہے نا یہ جو اس کیلئے ہے اپنا کے نامیں کدھر گیا upwork readiness test for freelancer یہ basically starting وارا test ہوتا ہے simple سا تو یہ اس book کو read کرنے کے بعد آپ آسانی سے اس کو pass کر سکتے ہیں میں نے وہ book پہلے read کی تھی اور desk والی لیکن یہ ہے کہ میں اس کو start جو میں test پہ کروں گا تو یہاں پہ ایک question آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے question کر رہا ہے کہ which of the following is true about hourly jobs یہ لگا ہوئے کہ کیا true ہے hourly jobs کے حوالے سے ٹھیک ہے تو میں نے کہا the client is billed only for hours work time is locked through the okay all of the above جو ہے اس میں صحیح ہے مطلب یہ 10 questions یہ تھوڑے سے ٹائم میں یہ ہو جائے upwork charges a 10p on each contract yes upwork جو ہے یہ 10% ہر transaction transaction پر کاٹتے ہیں commission لیتے ہیں ٹھیک ہے which of the secret to being a hilesis with me provide honest and realistic projects update respond quickly and head deadlines listen to your clients concern and have a positive attitude okay all of the above fourth question ہے what do you need to be successful on upwork یہ لکھا پہ دے کہ hint everything you need to know is in the freelancer manual یعنی کہ freelancer manual میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں what do you need to be successful on upwork a fast reliable internet connection a fast reliable internet connection یہ تو all of the above ہے ٹھیک ہے پانچ نمبر question ہے what is one smart way to prove you are right for the job یہ والا سی جو option ہے نا یہ اس میں سے یہ ہے offer to do a short paid test project to show you have the necessary skills which of the following is true about fixed price job fixed price jobs are not covered by the upwork guarantee client description fixed price jobs are generally smaller and are paid open completion need open before work begins ڈی والا مجھے اس میں صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی 7th number ہے 7th number ہے which statement about the team up if is false یہ کیا ہے upwork ڈی والا مجھے اس میں دیکھنا پڑے گا کی ڈی والا مجھے اس میں دیکھنا پڑے گا کی سوڑ بہتٹ رہا ہے پڑے گا کیا ہے پڑے گا ایک بھی اس میں صحیح ہے ڈی والا مجھے اس میں صحیح ہے The question is based upon the figure shown below ڈی والا اچھا یہ کہہ ہے کہ کس طرح کے picture جو ہے صحیح ہوگی چاہیئے مطلب wire میں ہونی چاہیئے Pre Listener کی Me smiling Because it's considered more trustworthy pleasant ٹھیک ہے جی پہلا آفشن صحیح ہے اور اس میں جو نائن تب ہی ہمارے پاس question آ رہے وہ ہے کہ ایک اچھے پروپائل میں کیا کیا ہونا چاہیے اچھا آپ دعباؤ ہے یہ اور یہ last question ہے before you apply for a job what questions should you ask yourself do i have the right skills do i have the time available to complete this job do i think the offer is acceptable یہ بھی مجھے لگتا ہے next کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا آتا ہے یہ ہو گیا اب ہم view result پہ click کرتے ہیں unfortunately you did not اب اس میں ایک دن بعد یہ دوبارہ میں دے سکتا ہوں میں اس کو پاس نہیں کر سکتا پاس نہیں کر سکا ایک دو questions کی وجہ سے لیکن کوئی issue نہیں ہے یہ میں ابھی read مجھے بھی کرنی پڑی کیونکہ یہ میں نے دو سال پہلی read کی تھی یہ جو up work manual ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ read کریں گے تو یہ آسانی سے آپ یہ pass کر لیں گے یہ جو test ہے باقی test میں نے پاس کی ہوئی ہے اس میں مطبع کے جو skills test ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ جو propile ہے آپ دیکھ سکتے ہیں hundred percent ہے اب کیا ہے کہ یہ ویڈیو میرے خیال سے copy lengthy ہو گئی ہے تو ایک اور جو ہے چھوٹی سی ویڈیو میں آتے ہیں دوبارہ اور jobs کو bit کیسے کیا جائے اپنے propile کا جو hourly rate ہے جو hourly rate ہے وہ کیا رکھا جائے jobs کو bit کیسے کیا جائے اور cover later جو ہے وہ کیسے ملے اور آگے جو ہے پھر client کے ساتھ discussion کیسے کی جائے تاکہ آپ کو کام ملے یہاں پر آسانی کے ساتھ تو ملتے ہیں next lecture میں